جولائی گیانہ سو ستہ سی میں ہتین کے مقام پر جو کہ مجودہ اسٹرن اسرائیل ہے پر دو فوجیں آمنے سامنے تھی یہ جنگ جس مقصد کے لیے تھی اس کی وجہ ایک ہزار نینانوے ٹین نائنٹی نائن کی جنگیں تھی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر عرب مسلم فوج کے سامنے تھا مگر انہوں نے ایسی کیا غلطی کیے کہ اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود انہیں ہار کا موں دیکھنا پڑا مسلمانوں نے یہ جنگ کیسے جیتی کہ جنگ کن کے درمیان تھی اور کس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج کس ویڈیو میں دیانہ سو سینزیس میں تکریت جو کہ عراق کا ایک شہر ہے میں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کے والد جن کا نام لجم الدین ایوب تھا اس کی پیدائش کی رات خلب جو کہ عراق کا ہی ایک شہر ہے وہاں چلے گئے اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام سلاغ الدین یوسف بن ایوب رکھا گیا صرف چودہ سال کی عمر میں وہ اپنے جچہ شیرکوہ کے ساتھ فوج میں حدمات انجام دینے لگی ان کے جو جچہ تھے وہ زنگی سلطنت میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اور بروسے مند کمانڈر تھے انہوں نے اپنے جچہ سے بہت سی جنگی چالنے اور مہارتیں سیکھی اب یہ مہارتیں آگے چل کر انہیں بہت کام آنے والی تھی جب مصر کی فاطمی حلافت میں بگاڑ پیدا ہوا تو فاطمی وزیراعظم نے اپنا اقردار سنبھالنے کے لیے یورو شرم کے سلیبیوں سے مرد کی اپیل کی جب اس بات کا پتہ فاطمی حلیفہ کو چلا تو انہوں نے فوری وزیراعظم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا مگر وہ ایسی جگہ چھپے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا فاطمی حلیفہ کے درمار میں بھی کچھ درباری اس وزیراعظم کے لیے ہی کام کرتے تھے یاد رہے کہ اس وقت حلیفہ سے ستنہ سال کے تھے حریوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے پاس سلطنت کی آدھی فوج اور ساتھ میں سلیبیوں کی بھی فوج اور حمایت ہو مگر یہاں حلیفہ نے اقل مندی سے کام لیا انہوں نے جنگی سلطنت کے اوگمران نورو دن جنگی سے مدد کی اپیل کی جس کے بدلے میں حلیفہ انہیں بہت سارا مال و دولت دیں گی ادھر نورو دن جنگی کی نظرے پہلے ہی مصر پر تھے کیونکہ مصر ان دنوں سونے کی کھیڑیا تھی یہاں بہت ساری فصلیں اور تجارت تھی سو مصر کی فاطمہ حلافت بھی امیر تھی نورو دن جنگی نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سب سے قابل اعتماد کمانڈر شیرکو کو مصر روانہ کیا اب شیرکو کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا اور یہ لڑکا صلاح و دیر ایو بھی تھا مصر جانے کے بعد کہ اب شیرکو نے وزیر آزم کے قبضہ شدہ شہر کو فتح کیا ان انتہائی سخت جانگ کے بعد سلیبیوں کو بھی باغنے پر مجبور کر دیا مگر یاد رہے کہ کچھ سپاہی اور کمانڈر چھپ گئے تھے پھر انہوں نے بار پر صلاح و دین کے لیے بہت سے مشکلات بھی پیدا کی ہیڈ شیرکو نے اس شیرکو اپلے سپاہیوں کے حوالے کیا اور پھر اس کی کمانڈ صلاح و دین ایوبی کو دے دی شیرکو باغنے والے سلیبیوں کے پیچھے گئے اور پھر حلیفہ کے پاس چلے گئے اتنے میں چھپے ہوئے سپاہی واپس نکلے اور شیرکو کا محاصرہ گار لیا شیرکو کو یب حلیفہ کے پاس یہ حبر پہنچی تو وہ واپس شیرکو کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے اسی جلد بادری میں وہ سلیبیوں کے ایک جار میں بھی بھاس گئے مگر وہ بچ نکلے پھر بھی وہ سپاہی تک نہ پہنچ چکے کیونکہ زیادہ تک سپاہی تو وہ شہر میں ہی چھوڑ آئے تھے ہر یہ محاصرہ تین مہینوں تک جاری رہا شہر میں کھانے پینے کی جیزوں کی قلت پیدا ہو چکی تھی لوگ بھوکے بھی آسے تھے سپاہیوں میں لنے کی حمد بلکل بھی نہیں تھی مگر سلاح الدین ایوبی نے حمد نہ ہاری اور محاصرہ بھوکے رکھا شہر کو محاصرہ کرنے والے بھی تھک چکے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ سلاح الدین ایوبی ہیرو بن گئے وہ اس محاصرہ سے کیسے بچے اور انہوں نے دوبارہ اس پر کیسے قبضہ کیا ہوا کو جیو کے باہر کی فورت کے کمانڈر نے سلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک ایبی مر کیا جس کے مطابق اگر وہ شہر کو چھوڑ دیں تو ان کو امان دے رہی جائے گی وہ شہر والوں تو ابھی امان دے رہی جائے گی سلاح الدین ایوبی باہر آگئے ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جس نے تین مہینوں تک فورت کو شہر کے باہر روکے رکھا تھا یہ یقیناً سلاح الدین ایوبی تھے پھر دوبارہ وہ شہر کو زدیاوی نے پر ایک زبردست حملہ کیا اس دفعہ انہوں نے وزیراعظم کو قتل کر دیا اور سنیبیوں کو مار بگایا انہوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کے کچھ عرصے بعد شہر کو کا انتقال ہو گیا نورو دین زنگی چاہتے تھے کہ سلاح الدین ایوبی فاطمی حلیفہ کو قتل کر کے مصر کو زنگی سلطنت پر شامل کرے مگر یہاں نورو دین اور وہاں فاطمی حلیفہ دونوں کی وفاداری ضروری تھی پھر ایک دن فاطمی حلیفہ بیمار پار گئے اور کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا مگر اس انتقال سے کچھ دن پہلے ہی نورو دین زنگی میں انتقال کر گئے اب مصول جو کہ زنگی سلطنت کا دارالحکومت تھا میں تخت کی جنگ شروع ہو گئے نورو دین زنگی کے بیٹھے اصفالے اسماعید الملک تخت پر بیٹھے اب کوئی بھی زنگی سلطنت پر اتنا طاقتور نہیں رہا تھا جتنا سلاح الدین ایوبی تھے ان کا اثر و رفض پوری سلطنت میں تھا وہ ایک قابل اور منجے ہوئے کمانڈر تھے فو انہوں نے مصر کو قبضے میں لینے کے بعد زنگی سلطنت کے بھی علاقوں کو فتح کرنا چروع کر دیا اور اپنی ایوبی سلطنت بنا لی اب سلطان سلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا مقصد جورو شلم کو عیسائی قبضے سے چھوڑانا تھا فو انہوں نے اس کے لئے کوششیں شروع کی اور اپنی فوج کو منصف اگرہ کیا ایڈیون ایٹی سیون گیانہ سو ستاسی میں جورو شلم میں سلیبی قبضے کو اٹھاسی سال ہو جگے تھے اور سلاح الدین ایوبی سے فتح کرنے کے لیے بلکل تیار تھے سلاح الدین ایوبی نے سلیبیوں کو پمزور کرنے کے لیے کئی فوجی محلومات چھوڑو کی یہ چھوٹے چھوٹے حملے کر کے سلیبیوں کو موت کے ڈاٹ اتار دیتے انہوں نے یورو شلم کے اردگیت بہت سے علاقوں کا کنٹرول لے نیا اور یورو شلم کی سپلائی لائن بلکل بانکار دی ان کے اس اقدام لی سلیبی جو کہ یورو شلم کے اندر سے ان کو مجبور کیا کہ فوج اکٹھی کریں اور سلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کریں اسی لئے جنگ کا مقام حتین کو چنا گیا جو کہ یورو شلم سے کچھ ہی فاصلے پر ہے سلاح الدین ایوبی ان جنگوں پر اچھی طرح جانتے تھے اور اس تاؤں نے فائدہ بھی ہوا انہوں نے سلیبیوں پر تابر توڑ حملے کیے سلیبی جنہوں نے دوہے کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اس گلبی سے سسکنے لگے اور تو اور سلاح الدین ایوبی نے ان کی سپلائی لائن بھی کار دی اب ان کے پاس پانی بھی مجسر نہیں تھا سلیبی فیزیکلی اور وینٹلی دونوں طریقوں سے تھک چکے تھے یورو شلم کے بادشاہ رینالڈ آف کیٹنین اور دوسرے ریڈرز کو گرفتار کت کے سلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا ان میں سے ایک لیڈر بالین نے الزجاہ کی کہ انہیں پور امن طور پر شہر سے نکلنے کی اجازت دے دی کیا ہے سلاح الدین ایوبی مان کر اور انہیں دیانے دیا اور اس طرح یورو شلم اٹھاسی سال بعد سلیبی قبضے سے آزاد ہو جکا تھا دوستو اس جاند میں سلاح الدین ایوبی نے سلیبیوں کی مقدس سلیب جو کہ ان کی ایک سب سے ریلیڈیس سیمبل سمجھا جاتا ہے اس کو قبضے میں لے لیا جو کہ آج تک نہیں مل پا یہ تھی سلاح الدین ایوبی کی کہانی اور یہ تھی یورو شلم کی فتح کی کہانی یہ کہانی یہاں عاتم ہوئی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو